بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن پہلے زہداری صاحب آیا اور وہ دنندہ کہتے رہے بیس کہتے رہے نواز شریف صاحب کو اب ایک طرف یہ دو چہرے ہیں اور ایک طرف عمران خان صاحب اور دیگر سیاسی جماعتیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو لوگ جو پچھلے دس پندرہ بیس سال اگر میں بات کروں عوام کی تقدیر نہیں بدل سکے تو کیا اب نئے الیکشن کے اندر جو نئے الیکشن آ رہے ہیں یہی پرانے چہرے نئے داموں کے ساتھ نئے باتوں کے ساتھ پاکستانی عوام کی تقدیر بدل سکیں گے یہ اہم سوال ہے جس پر آج ہم بات کریں گے میرے ساتھ شریف کے گفتوں ہیں میری پہلی میمان مہنہ پی صاحبہ پاکستان طریقہ صاحب کی سینئر اینما ان سے بات کریں گے اس کے ساتھ موجود ہم یہاں امجد علی جویز صاحب ایم پی ہیں آپ پنجاب اسمبلی سے آپ کا تعلق ہے نواز لیگ سے آپ کا تعلق ہے آپ سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے جی آپ کی جو پارٹی اس کے پاس اب نیا ایجنڈا کیا ہے زہر زلوکار صاحب پاکستان پیپس پارٹ کی جو پوٹلی ہے اس میں کیا وہ عام کے سامنے نئے نعرے اور نئے دعوے کیا ہوں گے جی مناز رفی صاحب اب یہ جو کہہ رہے ہیں مجھے یہ بتائیں وہی چہرے ہیں شباشی صاحب کا وہی زرداری صاحب ہیں وہی سارے ہیں جی تبدیلی آجائے گی نئے الیکشن میں یہ جو اگلہ الیکشن ہے دیکھیں کوشش تو انسان کو کرنی چاہیے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تبدیلی آئے اب عوام کے اوپر منصر ہے اور عوام کا حال میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اپنے قاتلوں کو مطبچوس کر سکتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جمہوریت ہے اور میں آپ سے ہی کہتی ہوں کہ ابھی یہاں بات ہو رہی تھی کہ ہمارے تو چار سال ہوئے ہیں انیس سو پچاسی میں میان آواز شریف صاحب نے سیاست میں قدم رکھا تھا وہ وزیر قزانہ بنے ایٹی ایٹ میں وہ وزیر اعلی بن گئے اس کے بعد پھر وزیر اعلی بنے پھر وزیر اعظم بنے پھر وزیر اعظم بنے اور پھر وزیر اعظم بنے اور ساتھ ساتھ شہباز صاحب شروع میں نہیں تھے اس کے بعد وہ وزیر اعظم بنتے گئے وہ شہباز صاحب بنتے گئے وزیر اعلیٰ کہا یہ گیا تھا چودریوں کے ساتھ ان کا ایک پیکٹ ہوا تھا کہ جی پرویز الہی بنیں گے صبح صبح میں اور نواز شریف اوپر جائیں گے لیکن پہلے انہوں نے دو دفعہ کی باری بھی لے لی تیسری باری بھی لے لی تو اس کے بعد آپ دیکھیں یہ کہنا کہ جی صرف دکھاوے کے کام کرا کے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں آپ نے دیکھا ہوگا دوبئی میں ٹرائم چلتی ہے تیز ترین ہے وہ بس سے تو مقابلے ہوں یہ کہتے ہیں جنگلہ بس کہتے ہیں اور اس پہ پیسے لگائے گئے اس کو ایک جنگلے کے اندر بند کرنے کی اور پورے شہر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی کیا ضرورت تھی بس پہ کوئی اطراز نہیں بہت اچھی کیا مطلب لوگوں کو آرام ملے گا مل رہا ہے میں مانتی ہوں اس کو لیکن یہ جو جنگلے بنائے گئے یہ جو الیکٹرک اس کے اوپر سٹیرز بنائے گئے جو بند پڑے ہیں اب سب کے سب یہ پیسہ قوم کا کیوں یہاں کرچ کیا گیا یہی پیسہ آپ لوگوں کو روزگار کے لیے ان کو تعلیم کے اوپر ان کی صحت کے اوپر سرف کرتے تو آج پاکستان کچھ اور پاکستان ہوتا یہ ان چیزوں پہ کسی کو اطراز نہیں آپ نے ٹرین چلا رہے ہیں کیا آپ نے پہلے حساب لگایا تھا کلی کے اخباروں میں ہے حکومت کی طرف سے لکھی بات کہ اس طرف سے جتنی بسیں چل رہی تھیں ان کے روٹس بند کیے جا رہے ہیں کہ مطلب وہ مجبور ہو جائیں اس ٹرین میں سفر کرنے کے لیے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھئے پاکستان ہمارا ملک ہے چاہے وہ نون لیگ ہو یا وہ قاف لیگ ہو یا وہ تحریک انصاف ہو یا تحریک استقبال ہو یا پیپوز پارٹی ہو ہم سب اس ملک کے رہنے والے ہیں اگر ہمیں اپنے ملک کے لوگوں کی خیر قبر نہیں لینی ان کے حالات صحیح نہیں کرنے ہمیں انہی کی طرح زندگی میں 2013 میں شباز شریف صاحب اس ایکشن سے قبل وہ نارے لگاتے رہے جو میں نے شروع میں بھی کہا کہ وہ کراچی لاہور لڑکانا کی سڑکوں پہ بھی کسیٹوں گا اچھا وہ نارے نورے لگا گے پانچ سال گزر گے اور پھر اب دو دن پہلے زرداری صاحب انہیں درندہ اور بہت کچھ کہتے رہے اور کہا کہ جی اللہ نہیں معاف کرے گا ان کے ساتھ ہم نے جو ہے ان سے جو ہے سارا پیسا نہیں کوئے ان کے ساتھ انساف نہ ہوا تو اب یہ دونوں کا جو سینہ آپ کو نظر آ رہے یہ کیا ہے یہ دیکھیں نا انہوں نے بھی جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا کہ چار سال کہا تھا انہوں چار سال دے دیا اب پانچوں سال شروع ہے الیکشن کا ایئر ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ حکومت میں آ جائیں تیہ بھی ان کا یہی ہوا تھا کہ ایک باری تاریح تھے تو وہ اس حساب سے بھی مطلب وہ بات دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کو پیچھے کریں تو ہم آگے آ جائیں مقصد تو یہی ہے کہ ہم ہی دونوں رہیں ایک دفعہ ہم لوٹے ملک ہو تو دوسری دفعہ دوسرا لوٹے ملک ہو دونوں کو موقع ملنا چاہیے اب یہ جو باتیں کی جاتی ہیں لوگ اب اتنے بے وکوف ہیں اچھا لوگ کس کے پاس جائیں وہی چہرے ہیں اگر لوگ کس کے پاس جائیں اسی لیے آپ نے دیکھئے پولیس میں آپ کی ایک ریپورٹ نہیں ہو سکتی اگر آپ کا ایم پی اے یا آپ کا ایم اے یا آپ کا کوئی بلدیاک وہ تو ہمیں نظر آگیا نا کس کے ڈائسوں بچے انصاف نہیں لے سکتے جہاں کارے ملکے نہیں لے سکتے نہیں جو آپ کو میں بات سکتا ہوں یہ جو انگردنی جوہے سب ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں چلیں میرے ساتھ وہ کسوری یہ چلتے ہیں احسن لوگوں کی مجبوری یہ ہے کہ ان کو نوکری نہیں مل سکتی بغیر سفارش کے ان کے بچوں کو اسکول میں داخلہ نہیں مل سکتا سفارش میں نہیں پیسے دینے بہتی ہے اگر آپ کو اسپطال میں جانا ہے تو بغیر کسی کے سفارش کے نہیں ہو سکتا تو وہ آدمی کیا کرے وہ میرے پاس آئے جس کے پاس کسی نہیں ہے تو یہ لوگوں کو اس طرح کا بنا دیا ہے کہ سبھی کا کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا ان کے بغیر کوئی جماعت بچی ہے جس پہ کوئی چلو تبار کر لیا جائے جاری اس دفعہ ان کو موقع دیا جائے دیکھئے ازہان کو کوشش تو کرنی چاہیے نا ہو سکتا ہے اب آپ کے پاس کیا چوائس ہے آپ کے خلاف دیکھئے میں تو یہ کہوں گی کہ تحریک انصاف کو بھی آزوالیں کوئی بات نہیں ہے اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں ان کو بھی اٹھا کے باہر پھینکے آپ کو یقین ہے کہ آپ کی جماعت ہے آپ کو یقین ہے کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ اس طرح نہیں کرے گی دھوکہ دہی نہیں کرے گی دیکھئے مجھے عمران خان پر تو یقین ہے کہ وہ کوئی بیمانی نہیں کرے گا اس نے دکھا دیا ہے جو کام اس نے پہلے کیے ہیں بغیر پالٹکس کے وہ اس نے دکھا دیا کہ وہ کر سکتا ہے اس میں یعنی عوام کے پاس بے تین آپشن عمران خان صاحب میں سمجھتی ہوں کہ اس کے پاس ہے میہ حمد علی جویس صاحب ان کے پاس تو خیال میں کہ عوام کے پاس عمران خان صاحبی بے تین آپشن ہے آپ کیا کہتے ہیں جس کے پاس دیکھیں انسا صاحب بے تو میڈم نے چلو شکر ہے کسی ایک بات کو تسلیم کیا کہ یہ ایک اچھی موو ہے کہ میٹرو بس جو ہے چل رہی ہے انہیں اتراز ہے کہ اس کو اس کے گرد جو ہے وہ حفاظ تھی جنگلہ جنگلہ کیوں لگایا گیا تو میڈم ماشاءاللہ ہماری سینئر ہیں تو اگر وہ پارٹیشن نہیں ہوگی اس محول میں تو آپ باڑیں پھلانگ رہے ہوتے ہیں موٹسیکل جب چل رہی ہوتی ہے ٹریفک تو وہ اس میں پھلانگ پھلانگ کے جگہ رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ نہ ہوتا اب مجھے مکمل کر لیں گے میں نے آپ کو بتایا تھا سرائم وہاں چلتی ہے تو وہاں سرک کے اوپر وہ لگی ہوئے ہیں بستی ہر قوم کا مزاج آیا جب تک آپ زمینی سورت ہے کے مطابق چیزوں کو ڈیزائن نہیں کریں گے میں تو آپ مسائل آپ کو یہ دینے جا رہا ہوں کہ اب آپ کی ہی پارٹی کی حکومت کے پی کے جو چار سال سے سے جنگلہ بس کہتی تھی اب جنگلہ بس چلانے جا رہی ہے تو وہاں اگر وہ جنگلہ نہیں لگائیں گے میں آپ کی ذرا ہم تحفات نہیں دوں گی وہی ہے نا تو یہ ذرا یہ بات آپ نوٹ کر لیں میں نے یہ کہا ہے اور دوسری بات جو آپ نے کہ ظاہر ہے میڈم کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے تو وہ اپنی جماعت کی بات کریں گے میں تو یہ بات کروں گا میں نے پہلے دی آپ کو کہا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم نے دودھ اور شہد کی نیریں بہادی ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کتنی بہتری کی ہے موجودہ وسائل محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے اور اگر قوم ہمیں دوبارہ موقع دیتی ہے کنسٹرنسی برقرار رہتی ہے تو ہمارے یہ پروجیکٹ جو ہیں ان کو جو ہم نے آغاز کیا ہے اس کو آگے مزید جائے گا اور قوم انشاءاللہ اس کو اپنے مسائل سے نکلے گی ناظرین وقت ہوئے ایک بریک کا یہاں بریک لیتے ہیں جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید اس موضوع پر بات کریں گے ملکم بیک ناظرین ظلفکار صاحب باقی انہوں نے کوئی کی ہے بہتری جی جو بھی یہ کام کہہ رہے ہیں ڈیویلمنٹ کے یا دوسرے دی سے ان کے اوپر جو سب سے بڑا باری بڑھے ان پر گرہ ہے وہ پنامہ کا ہے وہ نہ پیپل پاڈی لائی ہے نہ یہ طریقہ انصاف لائی ہے نہ یہ اور جماعت لائی ہے وہ ان کے اوپر آگیا ہے اور وہ آپ دیکھیں کہ میاں صاحب کو نہر قرار دیا گیا اکامہ کی بنیاد پر پھر اب نیب میں کیس چل رہے ہیں اچھا اس میں سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ چھے ماہ میں فیصلہ ہونا تھا آخری ماہ میں اس میں فیصلہ ہو جائے گا بہت یہ ہے کہ اگر لیڈرشپ پہ اس طرح کے عدلیہ کہے کہ جی آپ کرپٹ ہیں تو وہ اگر پھر دوبارہ عوام کے پاس جا کر کہے کہ ہم کرپٹ نہیں ہیں ہم نے ایک دیلے کی کرپشن نہیں کی تو میں نے کہا عدلیہ کا فیصلہ پھر غلط ہے صحیح نہیں ہے وہ ججز نے فیصلہ غلط دیا ہے میں مطلب ہے کہ اس طرح اگر کسی ملک میں آپ سپیم کورٹ کو نقام بنانے کی کوشش کریں آپ اس کی فوج کو نقام بنانے کی کوشش کریں تو ملک اہم نہیں رہتے تو میاں صاحب تو تین دفعہ وزیراعظم میں رہ چکے ہیں میاں صاحب تو اس ملک کے خیر خواہ ہیں ان کو چاہیے ٹھیک ہے فیصلے ہوتے ہیں ملتے ہیں بٹوں کو پھانسی ہوئی بین زیر کو بھی سزاہیں دیں اور زداری صاحب کی بارہ سار جیل کاٹا ہے لیکن ملک کے خلاف جو بات جاتی ہو وہ نہیں کرنی چاہیے یہ ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں یہ عدلیہ خلاف جو بات ہوگی ملک کے خلاف ہوگی اگر فوج کے خلاف بات ہوگی تو ملک کے خلاف ہوگی تو یہ کس کے اشارے پہ کرنے ہیں یہ ان کا اپنا اشارہ ہے کنگرو کوٹس کہا تھا ہم نے تو چمکہ بھی کہا تھا ہم نے تو چمکہ بھی کہا تھا لیکن یہ نہیں کہا یہ ایسے نہیں ہوا کہ یہ ججز یہ غلط ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیوں دیا ہم ان کو نہیں مانتے ہم ان کو ایسے کر دیں گے اس طرح کر دیں گے یہ باتیں جو ہیں یہ ملک کے لئے نقصان دیں اگر ملک کی بہتری چاہتے ہیں اچھا یہ میناس صاحبہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب عوام کے لئے بہتری انچائز ہیں دیکھیں یہ عمران خان چائز ہیں عمران خان آپ دیکھیں آپ علیم خان کیا ہے آپ دیکھیں جنگیر ترین کیا ہے عدلیہ نے اسے نہر قرار دیا ہے وہ کیوں دیا کچھ اتنے چھپایا تو دیا رہا نہر قرار علیم خان اس کے اوپر وہ جو اس کے کیس بڑھے ہوئے ہیں اتنے اور دوسرے جو لوگ ہیں میں مطلب کہ اگر عمران خان کو پوری پبلک جان چکی ہے کہ یہ کن کے اشاروں پہ سیاستداروں کو نقام بلانا چاہتا ہے کن کے اشاروں پہ کر رہے ہیں جن کے بھی ہے آپ کو بھی پتا سب کو پتا ہے کہ وہ ایسے کرتا ہے اب اسے لیکن ان کی جلسے میں قوم کی بودی زیادہ بڑی کوم آتی ہے بہت ہی اپ ان چاہم آتیا ہے بلہی بڑے جلسے کرا رہے ہیں عمران خان وہ جلسے کرا رہا ہے کی ہے نا جلسے اب جب پیپل پٹی نکلی ہے جلسے کرنے کے لیے میاں صاحب نکلی ہے جلسے کرنے کے لیے تو کدہ گئے مران خان کے جلسے میاں صاحب جلسے کرا رہے ہیں ناчبہ جب پیپل پارٹی کر رہی ہے تو کدہ؟ مال کے اوپر جو آپ نے جلسہ کیا اس میں لوگ نہیں آیا جلسہ تھا وہ جلسہ تھا تہل قادری صاحب کا ہم تو ایدھا ٹوکن گیا تھے ادھا پیپل پارٹی ایدھا ٹوکن گیا تھے وہ تہل قادری صاحب کو چاہیے تھا آپ کے خیال میں اب جو الیکشن آئیں گے تو پیپل پارٹی کو لوگ زیادہ بوٹ دیں گے زیادہ سیٹیں نکلیں گے ہم یہ جانتے ہیں کہ پیپل پارٹی اپنے اچھے اور بہتر کینٹڈ لائے تو پیپل پارٹی سیٹیں لے گی دیکھیں اگر اب سینڈ کا الیکشن ہے سینڈ کے الیکشن میں آپ دیکھ لیں گے کہ وہاں تو پیسے ہی بڑا چل رہا ہے پیسہ دیکھو پنجاب میں تو نہیں چلتا بلوچستان میں کیا پنجاب میں تو نہیں چلتا پیسہ بلوچستان اور کے پی کے میں اگر وہاں کے جو ایم پی از ہے وہ اگر کوئی پیسہ لیتی ہیں تو وہ تو میران میں میں چاہیے ان کو کنٹرول کرنا چلیں اس میں کیا کہتی ہے مہناز صاحب میں ایک بات مکمل کروں آپ نے ایک چارج کیا تھا میڈم نے بات کی تھی کہ برتیاں جو ہے پیسے کے بغیر نہیں ہوتی میں آپ کو اس چیلنج کرتا ہوں کہ دو لاکھ سات سزا کی برتی ہوئی ہے پچھلے یہ تین چار سال کے اندر آپ ان میں سے ایک بھی ثابت کر دیں کہ پیسے تو دور کی بات ہے کہ میرے آجیں میرے کے خلاف اگر وہ آجیں اور آکے کہیں آپ نے پیسے دیئے بیلکل بیلکل اگر میں کم کم آپ کی ہر سزا بکتنے کے لیے تیار ہوں اگر کوئی استاد آگے پچھلے دو جے چار سال میں جو برتی ہوئی ہے دو لاکھ پیچر برتی ہوئی ہے اس نے اگر میرٹ کے بغیر برتی ہوئی ہے جی میں نا سبت کریں ایساں احمد صاحب جو بات کیا نا احمد صاحب جو بات کی نا میرٹ کی تو آئے دن سڑکوں پہ وہ ٹیچر کیوں احمد صاحب احمد صاحب ہمارے سے سینئر اینلسٹ ہمارے سے موجودوں سے بات کر رہتے ہیں اسلام علیکم جی احمد صاحب یہ کہا کہ پارٹیاں تو وہی ہیں میاں شباشری صاحب زرداری صاحب کو لڑکانا لاہور اور کراچی کی سڑکوں پہ گزیڑنے کی دعویے کرتے رہے اب نئے الیکشن آگئے ہیں زرداری صاحب آئے ہیں پرسوت انہوں نے کہا جی نواشری صاحب درندہ باقی ساری انہوں نے باتیں کی تو عوام کس کی طرف جائے کیا یہی پرانے چہرے کیا یہی لوگ ان کا ان کی تقدیر بدل سکیں گے کیوں کہ ابھی دس پندرہ بیس سال اگر میں پچھلے لے جاؤں تو عوام کے مسائل تو وہیں کھڑے ہیں دیکھو سوارے کے فیصل پر عوام نے کرنا نا ہے کہ مجھے اگر پانچ سال بپارک میں پاکسا مصمدی نوازیں کمل کی ہیں دس سال سال صبح میں کی ہیں پرلنگ کی جو ایوریج ہے پر فارمس کی وہ اتنی بہترین بلو ایوریج ہے لیکن جو سوٹیں حال پیدا اب ہوگی ہے ان کے خلاب جو مہم کا آغاز ہوا ہے اس سے ان کو تو فائدہ پہنچا اس کا فائدہ ہوتا رہا ہے لیکن فیصلہ تو حتمی طور پر عوام نے کرنا ہے اب یہ عوام کی مردی وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں کس کو ووٹ ہی دیتے ہیں اور اگر عوام ان کا ووٹ دیتی ہے پھر ان کا حق ہے کہ وہ رول کریں بھائی اچھا اے اینلیسٹ چلے ٹھیک ہے ووٹ اپنی جگہ پہ میں بات کروں گا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت عوامی صورتحال عوامی سطح پر آپ دیکھتے ہیں آپ کو امید لگتی ہے کہ ان میں سے دونوں میں سے پاکستان پیپلز پارٹی یا نواز لیگ دونوں میں سے کوئی آتے ہیں خاص طور پر پنجاب کے اندر آتے ہیں تو یہ جو اس وقت کی حالت اظہار ہے وہ بہتر ہوگی اب پیڈی آئی کو کیوں اگرور کر رہے ہیں ریپلز پارٹی وہ بھی ایک سیاسی قوت ہے وہ بھی میدان میں ہوگی اور یہ تینوں کی تینوں قوت ہیں اب پاکستان کے عوام کے مسائل کا ایک کے پاس حل نہیں ہے تینوں کے پاس سارا جگرہ اقتدار کا ہے اقتدار کو حاصل کرنے کا ہے اور کوئی نہیں اچھا یہ جو اپنے جلسے اور جلوسوں میں کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے یہ ڈولیمنٹ کے کام کر دی ہم نے وہ کر دیا یہ کر دیا مجھے بتائیں مجھے بتائیں کہ تین بڑے کام پیپرز پارٹی کے اور تین بڑے کام پیٹی آئی کے اور تین بڑے کام نواز لی کے عوام سے مطلق ہے وہ آرین ٹرین میٹرو کا دعوے کرتے ہیں آرین ٹرین جو ہے وہ ایک سہولت ہے جو ہر سرکار کا فرض ہے جو وہ پروائیڈ کرے ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ ابتخار صاحب میرے ساتھ آپ نے باچیت کی اس پروگرام کے اندر منہ صاحب اب بڑا کلیر کہہ دی ہوگا تو تینوں پارٹیوں کہہ رہے ہیں اقتدار کے لیے لڑے عوام کے لیے کوئی نہیں ہے ان کا کوئی سلسلہ یہ تو وقت بتائے گا دیکھیں نا انہوں نے صوبہ سرحد میں مطلب کے پی کے میں حکومت بنی ہے صوبائی اب صوبہ اگر اس دفعہ نہیں تحریک انصاف کو ووٹ کر کے اب اقترار دیتا تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ انہوں نے غلط کام کی ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے نہیں ان کو دیا لیکن پہلے سے آپ سینٹر اصل تو ہوتا ہے سینٹر کہ وہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو ایمپورٹس تھی وہ اتنی کم ہو گئی ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے ایکسپورٹ ہماری بڑھتی جا رہی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ جہاں پہ ترقی ہو رہی ہے اس لیے ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے حالان کہ ایمپورٹ بڑھنی چاہیے تھی شگر کے لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تمام چیزوں کے ساتھ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ بلکل سہی کہا ہے کو آپ جب تک لوگوں کے سامنے نہیں لائیں گے اپنا پروگرام جب لے کے آئیں گے کہ جناب یہ پیسہ ہے اس پیسے سے میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا دنیا کے اندر نہ خدا کی بنائی ہوئی تاریخ میں نہ دنیا کی بنائی بندوں کی بنائی ہوئی تاریخ میں کہیں بھی فوری اور موجداتی تبدیلیاں نہیں ہیں یہ ایولیشنری پراسیس ہے جہاں جا آج ترقی پذیر ممالک ہمیں نظر آتے ہیں وہ ہم سے دو سو سال پہلے ہم سے بھی بری سورتحال سے گزر کے وہ آج یعنی ہم دو سو سال اور اندر پہ پہنچے ہیں مجھے دو سو سال اور اندر پہنچے ہیں تائم کھوڑا سا ہے جو فارموٹا کے اگر اوام انہیں پسند کرتے ہیں تو یہاں بھی اگر پنجاب میں ہمیں پسند کرتے ہیں یا مرکز میں کرتے ہیں میاں صاحب کہ جو اس وقت جو پوزیشن جا رہی ہے میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں کہ وہ حکومت بھی کر رہا ہے آپ کو شروع بھی کر رہا ہے ناظرین آپ نے میرے شروع کا کی بات سنی بات جو گراؤنڈ پہ یہی ہے کہ پاکستان کی عوام پیس رہی ہے اور ہماری جو پولٹیکل اشرافی ہے اس کے جو معاملات ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کی دولت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ان کی طاقت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ہیب اور ہیب نوٹس کا جو ڈیفرنس ہے بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نیمتوں کے سائی میں رکھیں اپنی مزبان حسن زیادہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ